حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علی ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے اپنے انتقال کے بعد بھی ایک شخص کو اپنا مرید بنایا تھا اور اس سے ملاقات کی تھی ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی مدد کی تھی ایک ایسے اللہ کے ولی جو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں جو علاوی سعادات ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز کی مختصص سے ہسٹری ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمیر قادری فیسر درگا شریف کی ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں بریلی شریف میں اور بریلی شہر ہے ریاست اتر پردیش کا اور اتر پردیش ریاست ہے ملک ہندوستان کی ناظرین بریلی شریف میں کئی سارے اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں انہی میں سے ایک تاریخی بزرگ جن کے آستانے میں موجود ہوں اور یہ آستانہ درگاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے بلکل میرے پیچھے یہ نورانی آستانہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور ناظرین یہ جو بزرگ ہیں پرانے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بریلی کے اولین بزرگوں میں حضرت نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت بارگاہ پوری بارگاہ کو سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے اور سجایا گیا ہے اور وہاں آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلند دروازہ بھی نیا تعمیر کیا گیا ہے اور بہت ہی جل انشاءاللہ وہاں سے آنے کا راستہ بھی بلکل تیار ہو جائے گا تو چلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور جو بھی حضرت کی ہسٹری تاریخ اور کرامتیں ہیں تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو منٹ تک بڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھنے اس پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویلہ اسلام کو سبسکرائب کر دیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کا مکمل نام حضرت نیاز احمد شاہ نیاز بے نیاز علیوی قادری چشتی سہروردی نظامی بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کی ولادت چھ جمادی ثانی گیارہ سو پچپن ہجری مطابق سات اگس سترہ سو بیالیس ایسوی میں سرہن پنجاب میں ہوئی تھی آپ کے والد جو ہیں ان کا نام حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی لادو عرف سیدہ بی بی غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ علیہ سعادت ہیں یعنی آپ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں آپ مولا علی کی دوسری زوجہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے محمد کی اولاد میں سے ہیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے والد دہلی میں قاضی یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا حضور حضرت سید سعید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی پھر آپ کے ہوش سمالنے کے بعد آپ کو مدرسہ فخریہ میں داخل کروایا گیا اس مدرسے کے بانی اور محتمی حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علیہ تھے جو خود بھی ایک ولیہ کامل ہیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے بھی حضرت فخر الدین فخر جہاں سے ہی تعلیم حاصل کی اور یہ آپ کے استاد ہیں اور آگے چل کر کے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ انہی سے تعلیم بھی ہوئے حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ اپنے استاد حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً بارہ سال رہے اور علم زاہری علم باطنی حاصل کرنے لگے اور جب شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً پندرہ یا سولہ سترہ سال کی ہوئی تب تک آپ ایک عالین حافظ قاری مفتی وغیرہ بن چکے تھے اور جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے تھے اسی مدرسے میں آپ استاد بنا دئیے گئے شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ ایک بہترین شاعر بھی تھے آپ صرف پندرہ سال کی عمر میں شہر و شاعری بھی آپ نے شروع کر دی تھی اور آپ کے استاد بھی آپ کی شاعری کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور آگے چل کر کے حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے شاہ نیاز کو اپنی خلافت چشتیا سے بھی سرفراز فرمایا اور آپ کے استاد نے اپنا عمامہ اٹھا کر کے اپنے شاگر شاہ نیاز کو پہنا دیا سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث عاظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آپ کو زیارت ہوئی سرکار غوث عاظم نے خواب ہی میں حضرت فخر الدین کو ایک اور بزرگ سے ملوایا اور فرمایا کہ سید عبداللہ بغدادی ہیں اور یہ میری آل میری اولاد میں سے ہیں یہ میری بارگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں اے فخر الدین تم شاہ نیاز کو ان سے ملاقات کروانا تاکہ شاہ نیاز میری اولاد کے ذریعے میرا فائز حاصل کر سکیں اس واقعے کے تقریباً چھ مہینے تک بھی حضرت سیدنا فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتظار کرتے رہے چھ مہینے کے بعد پھر سے غوث پاک جو ہیں شاہ نیاز بے نیاز کے استاد حضرت فخر الدین کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا دلی کی جامعہ مسجد میں تین دن سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے آپ لوگ وہاں پر جاؤں اور ان سے ملاقات کرو پھر حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے شاگید حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو ساتھ لیتے ہیں اور دلی کی جامعہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے حضرت فخر الدین جو ہیں حضرت سید عبداللہ بغدادی کو پہچان جاتے ہیں کیونکہ خواب ہی میں غوث پاک نے ان کا ہلیا بتا دیا تھا وہاں پر جا کر کے حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر پر مٹھائی کا ڈبا لیا اور وہاں پر جا کر کے حضرت سید عبداللہ کے آگے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میرا شاگید شاہ نیاز بے نیاز ہیں یہی آپ کی امانت ہے جو کہ غوث پاک نے کہا تھا کہ آپ کے سپرد میں کر دوں تو میں انہیں لے کر کے آیا ہوں حضرت سید شاہ عبداللہ بغدادی نے حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے ملاقات کی اور خوب باتیں ہوئیں اور شاہ نیاز بے نیاز کو حضرت سید عبداللہ بغدادی نے غوث پاک کا فیضان عطا کیا اور آگے چل کر کے شاہ عبداللہ بغدادی نے اپنی بیٹی کا نکہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے کروا دیا لیکن اللہ کی یہ منشاہ تھی اللہ کی قدرت تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور بہت ہی جلد ان کا انتقال بھی ہو گیا اس کے بعد حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی کے بعد اللہ نے انہیں ایک لڑکی اور دو لڑکے عطا کی پہلے صاحب زادے حضرت سید نظام الدین حسین علوی ہیں اور دوسرے صاحب زادے حضرت نصیر الدین حسین علوی رحمت اللہ علیہ ہیں جب حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل پایا تو آپ کو حکم دیا کہ ابھی آپ روحل کھن چلے جائیں یہ بریلی شریف کا ایک حصہ تھا اور فرمایا کہ وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ و عشاعت کرو اور دین کی خدمت کرو استاد کی حکم سے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ روحل کھن بریلی شریف تشریف لائے اور یہاں بی بی جی کی مسجد میں آپ نے امامت شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہیں ایک مدرسہ قائم کیا اور ایک خانخواہ بھی قائم کی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا مدرسہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی تھی اور شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کا سارا خاندان بھی یہیں بریلی شریف میں مقیم ہو گیا حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ نے اپنے لئے کوئی بڑی کوٹھی بنگلہ نہیں بنوایا تھا ابتدائی دنوں میں آپ مٹی کے کچھے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کی خدمات کی وجہ سے آپ کی روحانیت کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی کابل کا رہنے والا ایک شخص نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ کے مرید ہونے کی نیت سے وہ کابل سے نکل پڑا اور بریلی شریف کے باہر آ کر کے جب وہ ٹھیرا تو وہاں پر اس سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ان بزرگ سے وہ کابل والا شخص باتیں کرنے لگا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں بریلی شریف کیوں آیا ہوں میں حضرت نیاز احمد سے مرید ہونے کے لئے آیا ہوں تو ان بزرگ شخص نے فرمایا کہ اے شخص میں ہی شاہ نیاز بے نیاز نیاز احمد ہوں تو مجھ ہی سے مرید ہونے کے لئے آیا ہے جیسے ہی اس شخص نے حضرت کا جملہ سنا تو وہ ان کے قدموں میں گر پڑا پھر حضرت نے اسے اپنا مرید بنایا پھر فرمایا کہ تم میری خوانخواہ میں چلو ہم سے تم ملاقات کرو گے اتنا کہنے کے بعد حضرت شاہ نیاز احمد اللہ علیہ وہاں سے غائب ہو گئے جب وہ شخص حضرت کی خوانخواہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت شاہ نیاز بے نیاز کے تیجے کی فاتحہ چل رہی ہے کیونکہ تین دن پہلے ہی حضرت شاہ نیاز بے نیاز کا وصال ہو چکا تھا وہ بڑا حیران ہوا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت کا جب وصال تین دن پہلے ہو چکا ہے تو حضرت مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے کیسے آ گئے تب لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ حضرت کی بہت ہی بڑی کرامت تھی اور تم جو اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہو حضرت سے مرید ہونے کے لئے تو حضرت شاہ نیاز نے بھی تمہارا دل نہیں توڑا اور تمہارے بعد کی لاج رکھ لی سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اسی طریقے سے ایک پادری جو ہے حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا نہیں ہوں بس میں انہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں اس بری نیت کے ساتھ حضرت شاہ نیاز کے پاس وہ آیا اور باہر انتظار کرنے لگا اتنے میں وہ عیسائی پادری دیکھتا ہے کہ آگ کا ایک شولہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے جلانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ پادری ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا جب یہ سارا واقعہ مریدوں نے حضرت شاہ نیاز کو بتایا تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت العلی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ پادری کس نیت سے یہاں آیا تھا جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی تو وہ جو آگ کا شولہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد آئی تھی میرے لئے سبحان اللہ ناظرین حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت العلی کا وسال چھے جمادی ثانی بارہ سو پچاس ہجری مطابق بارہ اکٹوبر اٹھارہ سو پائنتیس ایسوی میں ہوا تھا اور آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت من آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کا فیض حاصل کرتے ہیں ناظرین آپ جب بھی برے لی شریف تشریف لائیں تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت العلی کی اس بارگاہ میں ضرور حاضری دیں حضرت کی مزار پر حاضر دے کر کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر جائز نیک مراد پوری فرما دے گا تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل او اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالی حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت العلی کے صدقہ و تفیر سے آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ